السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کے سامنے قرآن پڑھئے ایک ایسے صحابی ہیں کہ اللہ تعالی نے نام لے کر کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کے سامنے قرآن مجید پڑھ کر سنائیے یاری قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اس صحابی کا نام ہے عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نو صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 4960 راوی حدیث انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہا ان اللہ امرنی ان اقرع علیک القرآن اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کروں قرآن پڑھ کر کے سناؤں تو عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا پوچھا اللہ سمانی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے یا میرا نام لے کر کے کہا ہے کہ عبی بن قعب کے سامنے قرآن پڑھئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کے کہا کہ عبی بن قعب کے سامنے قرآن پڑھئے اس بات کو سن کر کے عبیب نے قعب رضی اللہ تعالی عنہ مارے خوشی کے رونے لگے یعنی ایک رونا ہوتا ہے غم کا اور ایک رونا ہوتا ہے خوشی کا خوشی کے مارے رونے لگے اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم يكنی الذین کفر و من احر القداب یہ کوری سورہ بینا جو ہے اس کی تلاوت کی تو یہ پہلے سوال کا جواب تھا کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام لے کر کہ اللہ تعالی نے کہا کہ آپ جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائیے اور ان سے کہیے میں قرآن پڑھتا ہوں اور تم سنو دوسرے صحابی وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم قرآن پڑھو میں سنوں گا ایک دوسرے صحابی ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم قرآن پڑھو میں تمہاری تلاوت سنوں گا یہ حدیث بھی موجود ہے صحیح و خاری پانچ ہزار انچاس نمبر پہ راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرع علیہ القرآن کہ اے عبداللہ بن مسعود تم قرآن کی کچھ آیتیں پڑھو قرآن کی تلاوت کرو میں سنوں گا تو صحابہ رسول نے جواب میں کہا کہ اللہ کے پیغمبر کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں آپ کو قرآن پڑھ کر کے سناوں جبکہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے اوپر نازل کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو دوسرے سے بھی سنوں میں دوسرے سے بھی قرآن مجید کو سننا چاہتا ہوں تو اس حدیث سے ایک طرف تو صحابہ رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی صدی سے فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ کتنے اچھی آواز میں کتنے اچھی تجوید کے ساتھ اور کتنے انداز سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے یہ آدمی اگر قرآن مجید کو کسی اچھے قاری سے سنتا ہے کسی اچھے قاری کی آواز میں جو مخرط کے ساتھ پڑھتا ہو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہو اور اس کو سمجھ کر کے پڑھتا ہو تو اس سے دل میں خوشو خوشو زیادہ پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح سے جب کوئی آدمی کسی دوسرے سے قرآن سنتا ہے تو اس میں غور و فکر کا زیادہ موقع ملتا ہے کوئی دوسرا آدمی تلاوت کرے اور ہم قرآن مجید کو سنیں تو اس میں ہمیں غور و فکر کا سوچنے کا اور تدبر کا زیادہ موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید سے محبت کرنے اسے سیکھنے اور اس سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن